داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف الماجوب کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا لوگ اس سے ملنے جاتے تھے درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے بنی اسرائیل کے ولی تھے لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دکت ہوتی ایک دن اس ولی کے دل میں خیال ہے یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرج تھا اور ہم قریب نے اس وقت کہ نبی پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے میں نے جو بنایا حق اور ساچی بنایا ہے وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے بندہ سجدے میں گر گیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے مقام استقفار اور شکر ادا کر رہا ہے کہنے لگا حضورﷺ آپ نے بہت ہی بہت بڑی کر دی ہے کہاں وہ کہاں اس نے کہا ہے کہ نام کٹ ہے میرے نام نے اللہ اکبر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا ہما میں تو اس کھاتے میں نہیں تھا اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا اللہ اکبر پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا فرمایا وہ کیا کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کہ لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا تو ان عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے بڑا سارے دوزخ میں میں اکیلہ ہی پورا آ جاؤں میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کڑے تھے اللہ نے وہیں فرمائی اسے کو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھے پیار نہ کروں اسے کو تیرا گناہ بھی بخش دیا تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا بغیر اسحاب جنت بھی دی اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت اتا کرتا چلا جاؤں شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا رحمت کا جذبہ نرمی کسی کی خیرخائی کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے کسی کا فائدہ ہو جائے کسی آدمی کو کچھ مل جائے مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مسنوی میں فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو مخلوق کے رہنماء مقتداء لیڈر سربراہ بننا چاہتے ہو آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہ جسموں پر ہوتی ہے روحوں پر نہیں ہوتی فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنماء کہنا شروع کر دے گے لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے پیار کرنے سے بنو گے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے بائی خلاق ہونے سے بنو گے سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا تمہارا معاملہ ہوگا پھر وہ سمٹ جائے گا ختم ہو جائے گا تو عزیزو یاد رکھیں محمود غزنبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع صحیح رئیس آزم ہیں فرمانے لگے نہیں میرے والد اللہ کی مخلوق پر رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی محمود غزنبی خط کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پر میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی محمود غزنبی کے والد جو سے سبکتگین ان کا نام تھا تو شکار کے بڑے شوقین تھے شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے کچھ بیچا کرتے تھے کچھ کھا لیا کرتے تھے کہتے ایک دن میں صبح آ گیا شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی اثر کا وقت ہو گیا تو میں نے نا ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا میں نے فٹا فٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دھوڑا دیا بچہ بڑا پیارا تھا اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کے کہیں شام نہ ہو جائے کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا تیل بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں جب سارا جنگل گزر گیا آبادی آئی ذرا سستانے کے لیے میں رکا میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لائیا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگیا آ رہی کہتے ہیں میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے کہتے ہیں میرا یہی کاروبار تھا جانور لانا کچھ بیچنا کچھ کھانا شکار کرنا یہی میرا کاروبار تھا یہی میرا شغل تھا یہی میرا شوق تھا اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے کابو آیا سب کتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا یہاں تو ہمارے دیاتی محول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے نراز ہو گئی ہے ماں ساری رات وہ بیدار رہی بچے پا لے اس نے دوسرے صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے بھگا دو اس کو اللہ سے ڈرنا تو تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے سوچا ہی نہیں رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو خود ہی تڑپے کی تو آ جائے گی محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو ایک منٹ میں میں نے فیصلہ کیا کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا ماں نے اسے لے کے نا ٹانگوں میں اس کو چوما اسے پیار کیا ہرنی پیار کرنے لگی فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی میری طرف اس نے دیکھا یوں لگا جیسے میرا شکریہ دا کر رہی اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی وہ تو لوٹ گئی پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے ہیں میں گھر گیا وضو کیا اور عشاء کی نماز کی نیت اثر مغرب تو رستے میں ہو گئی عشاء کی نماز پڑی تو اتنا لطف سجدہ میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہتے ہیں اسی وضو میں عشاء کے وضو میں سو گیا میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نظیب ہو گیا محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے اب بادشاہ یا تیرے آتھ میں آئیں گی اب تُو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا ان کی رہنمائی اور پیشوائی تُو کرے گا تو بھائی اگر بادشاہ ہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا ایک رحمت ہے ایک کرم ہے جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں اگر وہ نکتوں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے تو بیمار ہو گئے مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا میرے پورے وجود پر الرجی ہے تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے نا تو انہوں نے نا اپنی گود میں رکھ لیا ڈاکٹر صاحب نے سپیشلسٹ ڈاکٹر اور روی لے کے جب انہوں نے صاف کیا اور بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں آپ تو ایسے ٹینشن لے گئے ہیں کچھ بھی نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی تو باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں آتے ہیں کہ اللہ نہ لی صحیح ہو گیا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں اس کی باتوں نے مجھے تو ڈاکٹر اگر مو ہی سیدھا نہ کرے وہ کہے ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں تھوڑی سی محبت کر دیں ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں حاج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پیا یہ کی ایک بہن ملازمہ وہ مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے بڑے بڑے لوگ آج کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی سیٹ پہ بٹھاتی بیلٹ نہیں بانناتا تو بیلٹ بانتی پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بڑا کون ہے ان میں سے کمزور کون ہے وہ خاص کر اس کے پاس جاتی میری طبیعت ابھی کی بات ہے میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص تھوڑی دیر پہلے میں را والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سیکل سے گزر رہا ہے تو سڑک پر جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ آگے جا کے آو بھائی کہاں جانا ہے ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا ہو گئی بات لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے تو بات تو مختصر سی ہے نا بات تو چھوٹی سی ہے ہے تو تیرے دو جملے ہے تو چھوٹی سی تیری بات کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کر آز کرا دیتا ہوں بیٹھ جائے میرے ساتھ کہاں جانا ہے وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو تو ان پر ترس کھائے تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے ہمارے مزاجوں میں سختی اور دن بہ دن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے آپ یقین کریں کہ لوگ صرف اس حد تک سلام لیتے ہیں جس حد تک کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرانا جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے ولم یو اکر کبیرانا اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے اس کی تازیم نہ کرے اس کا عدب نہ کرے فلیسہ منہ فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ ہم میں سے تو رحمت کر تو شفقت کر تو کسی کے ساتھ پیار کر تو ہمدردی کے جذبات پیدا کر تو کسی کے لیے اچھا رویہ رکھ تو کسی شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہا تو کسی کے لیے اچھا وہ جنگ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ ایسا شاہ سیال شریف سے آگے گزریں چند کلومیٹر تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا میں ربیل اول شریف میں وہاں گیا ایک طالب علم تھا قرآن جیدی فض کرنے والا وہ بڑے شوق سے میرے قریب آیا اس نے مجھے کہا لائن جوتا صاف کر دیں جلسے سے پہلے بڑی اس نے محبت کی میں نے اس کو کہا کیا کرتا ہے کہ قرآن جیدی فض کرتا ہوں میں نے بس اسے اتنا کہا میں نے کہا یار تو تو وہ بہلا کام کر رہا ہے جو نبی پاک کو پسندی بڑا ہے تو بڑی ڈیوٹی کر رہا ہے تو تو بڑا پیارا ہے تو تو بڑا اچھا ہے احمد نہ ہارنا پیچھے نہ ہٹنا صحیح ہو جائے گا نہ میں نے اس کا نام پوچھا نہ کوئی وہ آج رات وہ بچہ یہاں آ گیا رات یہاں وقت گزارا ہے کہا حضرت جی آپ کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا جذبہ دیا ہے کئی دفعہ شیطان مجھے کہتا تھا چھوڑ دے اس میں کیا رکھا ہے لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پورا قرآن مجید یاد کرنا ہے اور پھر دین کا عالم بھی بننا ہے تو دو جملے ہی ہیں نا تیرے مجھے ابھی طرح اس کا نام نہیں آتا اوہ بھائی تو تھوڑا تھوڑا نا شفقت کا انداز اختیار کرنا شروع کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے تو بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا اللہ تجھ سے پیار رحمت کے جذبات پیدا کرے نرمی پیدا کرے طبیتوں میں شگفت گلائیں پھول نرم ہوتا ہے سختی سے تو مرجا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں والی طبیعت پھول کھلے ہی تب رہتے ہیں جب نرم رہتے ہیں سختیاں کرو گے تو پھول بھی مرجا جائیں گے دعا ہے مالک کے حضور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين